آگے پھر آپ کو بتائیں کہ کراچی سیف سٹی منصوبہ التباہ کا شکار حکومت کا متباد منصوبے پر کام شروع کرنے کا فیصلہ کراچی میں بائیس سو سی سی ٹی وی کیمرے اپگریڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے سات سو سے زائد مقامات پر پرانے کیپرو کو اپگریڈ کیا جائے گا اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے نمائندے وحید راج پر سے وحید راج پر پہلا جو منصوبہ تھا وہ ارتباہ کا شکار ہے نیا منصوبہ کب تک شروع ہا جائے گا دیکھیں یہ وزیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید مراد علی شاہ کی جانب سے محکمت داکلا صلی اللہ علیہ وسلم کو کامات جاری کیے گئے ہیں کہ سمری ارسال کی جائے کہ متبادل جو منصوبہ ہے وہ کیسے شروع کیا جائے فیصلہ کیا گیا ہے کہ سات سو مقامات پر بائیس سو سی سی ٹی وی کیمرے اپگریڈ کیے جائیں گے ان کی جو ریکارڈنگ کے جو پکسل ہے وہ بڑھا جائے گا ایسی طرح جو جرائم پشا افراد ہیں ان پر بھی کڑی نظر رکھی جائے یہ جو دوسری جانب جو سیف سیٹی منصوبہ کے حوالے سے بھی ایکامات جاری کیے گئے ہیں کہ ان کی فیزیبلٹی جو ہے تیار کروائی جائے جو کراچی جو ہے ائرپورٹ سے لے کر ریڈ زون تک ہوگی لیکن یہ بھی کہا جائے کہ متبادل منصوبہ جو ہوگا وہ اس کی جو اس کے سی سی ٹی وی لگے ہوئے ہیں ان کو اپگریڈ کیا جائے گا جو کراچی ائرپورٹ سے شارعہ فیصل میٹروپول سے سن سیکریٹریٹیریٹ گورنر ہاؤس سے عزیر ہاؤس تک سکرم جو ہے اپگریڈ ہوگا جو پورا کا پورا ریڈ زون ہے کراچی کا الائکہ تو اس حوالے سے ایکامات جاری کیے گئے ہیں سیکرٹی داکلا کو اتاکہ ہمیں سمری اصال کی جائے پھر اس پر جو ہے منظوری دی جائے کارس کتنی ہوگی علاقت کتنی ہوگی کتنا کچھا ہوگا اس کی جو ہے منظوری مل سکے جی پہی منظوری لی جائے گی ابھی بہت شکریہ وحید راجبر اس حوالے سے ہمیں آگاہ کہہ رہے تھے